یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک انویٹر ٹھیک ہونے کے لیے آیا ہے جو کمپنی ہے اس کی انویٹ انویٹ کمپنی کا یہ ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر نا پی آف کا اپشن آ رہا ہے ٹھیک ہے تو جبکہ اس کے ہم آپ کو وولٹیج دکھاتے ہیں جو اس کے انپوٹ وولٹیج ہے وہ ہے چار سو پچاسی لیکن یہ ادھر شو کر رہا ہے صرف تیتی شریعہ پانچ یہ وی کی لائٹ یہ نظر آ رہی ہو گیا آپ کو یہ دیکھ لیں یہ تیتی شریعہ پانچ یہ وولٹ انپوٹ جبکہ زیادہ ہے دیکھ لیں چار سو چوراسی ٹھیک ہے لیکن ادھر پی آف کا اپشن آ رہا ہے اب یہ ہم آپ کو رپیر کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کس جگہ کا نقص ہوتا ہے کس جگہ سے یہ فارٹ دور ہو جاتا ہے اپن کرو سپلی بان کارا تو یہ ہم نے انویٹر آن آہ اپن کر لیا ہے بسکلی یہ جو سپلائی کے وولٹیج ہوتے ہیں نا یہ ان سبھی وولٹ میں سے کوئی ایک وولٹ بھی بریک ہو جائے نا تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم آ جاتی ہے جیسے کہ اس کے آگے منفی پندرہ منفی پلس پندرہ بارہ وولٹ نو وولٹ ان میں کوئی بھی پرابلم آئے نا تو اس طرح کا فارٹ آ جاتا ہے تارل کرنے گروں موسیقی یہ تھے نیگٹیو تھے نا چک کر رہے تھے اے پندرہ وولٹ پلس آرہے ہیں یہ دیکھ لیں یہ پلس پندرہ وولٹ اس کے آرہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ والے جو وولٹی پندرہ ہیں یہ بھی آرہے ہیں وہ نیگٹیو ہے یہ پازٹیو ہے پانچ وولٹ بھی اس کے کلیر آرہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو اس کا پہلا ڈیوڈ ہوتا ہے نا یہ والے پہلا ڈیوڈ اس پہ تقریباً چالیس وولٹ کے قریب تقریباً آتے ہیں اس کی یہ جو رجسٹرس لگی ہوتی ہے نا یہ والی یہ اکثر ڈی ویلی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آ جاتا ہے چیک کرو درہا ہے چالیس وولٹ تقریباً انتالیس آرہے ہیں اور اس کے آگے کی طرف چیک کرو درہا ہے اور اس کے آگے یہ دیکھے صرف ایک شریعہ ایک سو چھترہ آرہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی ڈی ویلیو کی علامت ہوتی ہے یہ والی جو رجسٹرس ہے نا یہ والی ٹھیک ہے اور ایک منٹ پراب پچھے کرو اور ایک سو بائیس یہ اس چوپر کے یہ جو چوپر لگی ہوئی ہے اس چوپر کے بلکل پاس ہی لگی ہوتی ہے یہ پہلا ڈیوڈ جو ہے یہ والا اس ڈیوڈ سے پازٹیو کرنٹ ہوتا ہے یہ اور یہ سی پیو کی طرف ہی وولٹ لے کے جاتی ہے رجسٹرنس ٹھیک ہے اب اس کو ہم اتار کے اس کی جگہ نیل گاتی ہے نا تیس کے یہ دیکھ لیں یہ تقریباً اس کی تیس کے ویلیو ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ایک نئی رجسٹرنس پڑی ہوئی ہے تو یہ ہم اس میں انسٹال کرتے ہیں پہلے والی تاہر دیں پہلے والی تاہر دیں پہلے والی تاہر دیں کپسٹر ڈسچارڈ کر پہلے والی تاہر دیں پہلے والی تاہر دیں جل ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا ٹھیک ساف کر دے دے تو تھوڑے جائے نا تھنر دن اور ایک سو بائی والی ریجسٹرز ہم نے ریپلیس کر دیا اس کے اوپر تیس کے کے ریجسٹرز لگی ہوتی ہے تیس کے یہ دیکھ لیں ایک پینٹ تیس کے ٹھیک ہے جی اچھے جی اب اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کے پہلے آگے پیچھے بولٹ چیک کرنا لگا دیں ایک منٹ پیچھے اتار لگا نہیں یہ اب ہم نے سپلائیو انپٹ دے دی ہے اور اس کے بعد اس کے انپٹ اور اور کو بولٹ چیک کریں یہاں پہ یہ دیکھ لیں ان سائٹ پہ سنتیس شریعہ نو ٹھیک ہے اور آوٹ سائٹ پہ دیکھ لیں تیرہ شریعہ ترانوے ٹھیک ہے اب یہ انشاءاللہ یہ فارڈ دور ہو چکا ہے دیکھا ہوں یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے قریب 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 آ چکے ہیں اور یہ اب اس کا فارڈ ٹھیک ہو چکا ہے اور یہ دیکھ لیں آن بھی ہو چکا ہے ٹھیک ہے پہلے یہ انپٹ بولٹ چار سو سترسی کے قریب تھے لیکن آوٹ پٹ بولٹ جو ہے وہ اس کے بالکل نہیں تھے بنتے کبھی پاور آف کا آپشن دے دیتا تھا اور کبھی کبھی نہ لو بولٹیج کا یو یو کا کبھی ایرک دے دیتا تھا یہ تب یہ انشاءاللہ کبھی ایرک نے اس طرح کا نہیں دے گا اکے لائفیز